محمد سعید 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آج کربلا میں ادا کی جائے گی تفصیلات کے مطابق محمد سعید الحکیم 85 سال کی عمر میں عراق کے شہر نجف میں دل کا دارہ پڑھنے سے انتقال کر گئے نماز جنازہ آج کربلا میں ادا کی جائے گی جبکہ ان کی ددفین نجف میں ہوگی عراقی صدر نے ایک بیان میں گرینٹ آیت اللہ محمد سعید الحکیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا بغداد میں قائم امریکی سفارت خانے نے بھی آیت اللہ محمد سعید کے انتقال پر تاثیت کی قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد نقوی نے آیت العثمہ محمد سعید الحکیم کی وفات کو عالم اسلام کا بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرہوم کے علمی دینی پلاہی خدمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے العثمہ محمد سعید الحکیم کی دین اسلام کے خاطر گران قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا